رونالڈو کی ڈیل سعودی کلپ کے ساتھ تو ہو گئی لیکن رونالڈو کی گرل فرنڈ کو سعودی عرب میں رہنے کے لیے کن پابندیوں کا سامنا کرنا ہوگا اس کی تفصیلات بھی سامنے آ گئی ارتگال کے سٹار فوٹبالر کسٹین اور رونالڈو سعودی عرب کے کلپ النصر سے معاہدہ کرنے کے بعد اپنی گرل فرنڈ جارجینا روٹریگز اور بچوں کے ہمراہ دارل حکومت ریاض کے مہنگے ترین گوٹیل میں قیام پذیر ہے اگرچہ سعودی عرب میں خواتین کو حالیہ برسوں میں کچھ ازادی تو ملی ہے تاہم مگردی ممالک کے مقابلے میں ابھی بھی کچھ پابندیوں کا سامنا ہے غیر ملکی میڈیا ریپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں سٹار فوٹبالر کی گرل فرنڈ کو دی کر غیر ملکی خواتین کی طرح کچھ سخت قوانین اور ثوابت کو اپنانے کی ضرورت ہوگی جن کے لیے سعودی عرب میں بہت سخت رویہ رکھا جاتا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق فوٹبال کلپ النصر کے ساتھ کرسٹانا لونالڈو کے معاہدے کے بعد ان کے بچوں کو یورپی یونین کی وزارت خارجہ کی جانب سے سعودی عرب میں منتقل ہونے والوں کے لیے کچھ اصولوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہوگی سٹار فوٹبالر کی گرل فرنڈ جارجینا کو عوامی مقامات پر عبایا پہننا نازمی ہوگا وہ مگر بھی لباس پہن کر عوامی مقامات پر نہیں آسکتی انہیں نامناسب کپڑے پہننے سے گریز کرنا ہوگا یعنی وہ چست یا پھر کم کپڑے جس میں جسم کے حصے نظر آرہے ہو ایسے کپڑے نہیں پہن سکتی شراب اور سور کے گوشت کی مصروعات درامد اور استعمال کرنا سختی سے منع ہوگا اسی طرح سے نمزار المبارک کے مہینے میں وہ عوامی جگہ پر نہ تو کچھ کھاپی سکیں گی اور نہ ہی سگرٹ نوشی کر سکتی ہے سیاد سے متعلقہ چونکہ وہ مسلمان نہیں ہے تو مکہ اور مدینہ کے مقدس شہروں کا دورہ وہ نہیں کر سکتی ابتدائی طور پر یورپی یونین کی جانب سے انہیں ان پابندیوں سے آگا کیا گیا ہے البتہ سعودی عرب رونالڈو کو بغیر شادی کے جارجینا روڈری سے ساتھ رہنے کی اجازت دینے کے لیے شادی کے قانون میں تبدیلی کرے گا ایسی خبریں بھی سوشل میڈیا پر گردش کرتی نہیں یاد رہے کہ رونالڈو کے اپنی گرل فرنڈ سے بچے تو ضرور موجود ہیں لیکن ان دونوں کی شادی نہیں ہوئی میڈیا ریپورٹ کے مطابق سعودی عرب اپنے شادی کے قانون میں ترمیم کرنے کے لیے اس لیے تیار ہے تاکہ کرسٹیلل رونالڈو اپنی گرل فرنڈ کے ساتھ بغیر شادی کے سعودی عرب میں رہ سکے لیکن اس کی خبر صاحب نے آنے کے بعد سعودی عرب کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جارہا تھا سعودی عرب میں شادی کا قانون ان جوڑوں کو ایک ساتھ رہنے سے منع کرتا ہے جو شادی شدہ نہیں ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق رونالڈو پہلے سے ہی اپنی شریک حیات کے ساتھ رہ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ قانون کی طرف سے اس کی اجازت نہ ہو جبکہ تفصیلات کے مطابق سعودی عرب کے حکام غیر ملکیوں کے معاملے میں اس معاملے میں مداخلت کرتے نہیں لیکن اب جو کہ رونالڈو کو اگلے اڑھائی سال کے لیے مستقن طور پر سعودی عرب میں رہنا ہوگا لیکن قانون ان کی شادی کے حوالے سے پابندی لگاتا ہے لہٰذا امید یہ کی جا رہی ہے کہ اس میں ترمیم کی جائے گی یا تو یہ ترمیم عمومی طور پر کی جائے گی یا پھر صرف رونالڈو کے لیے کی جائے گی